اگر عثمان کی حیات زمانے میں تقسیم کر دی جائے نہ تو حیات بڑھ جائے کی زمانہ کام بڑھ جائے اتنا بار حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے شورتی سے پاک حضرت عمل مومنین فرماتی ہیں دروازے میں دستک ہوئی حضرت صدی کے اکبر آئے کیا فیقیت یہ تھی سرکار کی یہ چادر ہے چادر کیا اس کو آپ کمیز بولتے ہیں کمیز یہ پیڑلیوں سے ہٹی ہوئی تھی اور پیڑلی یہ پیڑلی جس کو حق ہے حضرت صدی کے اکبر آئے اجازت دی سرکار اپنے حال میں تشریف فرما رہے پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی حضرت فرمت کی آزم آئے اجازت دی سرکار اپنے حال میں تشریف فرما رہے کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون ہے پرشی آباد نے عثمان آکے دوارے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بعد میں دی پہلے اپنی پیڑلی کو ڈھانک لی جب پیڑلی ڈھمپی تو اس وقت کیفیت یہ تھی حضرت امن مومنین سعیدہ عاشر صدی کا فرما کہ میں نے اس بات کو نوٹ کر لیا جب مہمان سارے چلے گئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ابو وقر و عمر آئے آپ اپنے حال میں تشریف فرما رہے آپ نے پیڑلی نہیں ڈھمپی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے پیڑلی کیوں ڈھمپی تو امنی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا عائشہ کہ میں اس شخص کا حیاء نہ کروں کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیاء کرتے ہوں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ عثمان کسی کام سے آئے اور عثمان اتنا حیاء والا ہے اتنا شرمانے والا ہے کہ اگر مجھے اس کیفیت میں دیکھ لیتا تو شاید اپنی حالت بیان نہ کر پاتے اس لیے میں نے پہلے پیڑلی ڈھمپی ہے تاکہ ان کو دکت کوئی آؤ پھر اندر آنے کی اجازت ہوں یہ سبق ہے عثمان غنی کا اگر بندہ پالدار ہو جائے بہت بڑا ہو جائے تو پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب والا شرم چلی جائے حیاء چلی جائے نہ یہ انسر پھر بھی رہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے مہمان آتے تھے تو کھانا بادشاہ ہو پالا اور جب اپنے حجن میں جاتے تھے تو کھانا وہ جو عام آنی کھاتا ہے وہ کیا ہے سرکا اور صاحب کی روٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خریفہ ہونے کے باہدود آپ کا یہ اعترام رہا ہی ہے سمجھا لیے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کہ آپ سے معاملات ایسے ہی ہیں مولا کائنات کی آخری حدیث پاک سنیئے اس کے اندر بشمات فضیلتیں ہیں حضرت عثمان غنی کی مولا کائنات رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا ادعالیٰ علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ اور روئیہ تھا نہ میرے ساتھ تھا نہ ابو بکر کے ساتھ تھا نہ عمر کے ساتھ یہ لازم پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہا حضور عثمان غنی کے ساتھ کیا ساتھ آپ بیان فرمائیے پہلے بار کہاں حضور کے امتاگٹ پیٹھے تھے آقا ادعالیٰ علیہ السلام نے ایک کنوے کے اندر پاؤں گٹکا ہوئے تھے اور پڑلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا پانی تھنڈا تھا حضور عثم صلی اللہ علیہ السلام اب پانی ڈال کے نہ تو تھنڈا محسوس کر رہے تھے ابو بکر عمر آئے حضور کیسی حال پر رہے لیکن اب عثمان غنی نے اجازت چاہی تو آقا ادعالیٰ علیہ السلام نے آپ نے آپ کو ڈھام لیا تو میں نے آسکہ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے اندر پیٹھے تھے ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے تب تو آپ ایسے انجل پر فرما رہے لیکن کیا ہوا عثمان آئے تو آپ نے ڈھام لیا پنڈلیوں کو تو آقا ادعالیٰ علیہ السلام نے جھنگا بہت اس کا فرمایا جو ابھی میں نے آپ کو سنا دیا فرمایا علی کیا میں اس سے حیال نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیال کرتے ہیں فرمایا یہ پہلی فضیلت آپ کی دوسری کہتے ہیں عثمان غنی کے پاس سے گزرا ہوں میں نے انہیں کچھ پریشان دیکھا حدیث یہی ہے دوسری فضیلت آپ کی میں نے عثمان کو پریشان دیکھا میں نے پوچھ کیا اسے عثمان آپ پریشان ہے خیریت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروقی آزم سے کہتے ہیں عمر پریشان ہونے ہی بات ہے بڑی وجہ سے پریشان ہوں بڑی بات ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہے بولو اظہار کر اس کا کہا دیکھو میں نے آقا ادعالیٰ علیہ السلام سے خود سونا تھا سرکار دنشات فرمائے کل نصبین و شہریں مختوعی یوبل قیامہ اللہ نصبی و شہری قیامت کے دن ہر نصب ختم ہو جائے گا ہر سسرالی رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے نصبی لوگوں کے اور میرے سسرالی رشتوں کے میرا نصب دنیا میں بھی قائم رہے گا آخرت میں بھی قائم رہے گا میرا سسرالی رشتہ دنیا میں بھی قائم رہے گا آخرت میں بھی قائم رہے گا آپ کو پتا ہے میں حضور کا دماغ ہوں سرکار کی ایک بیٹی میں نے لکھا امید ہی ہوں کا نسال ہو گیا پریشان اس وجہ سے ہوں جس بات کو آپ نے لیے پاہ اسے شرب سمجھ رہا تھا وہ ہی ختم ہو گیا سرکار کی بیٹی انتقال کر گئے سسرالی رشتہ ختم ہو گیا پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں گا اس پر حضرت فاروقی آزم ندی اللہ تعالیٰ کا حضرت فاروقی آزمان پریشان ہونے کی کیا بات ہے آپ سمجھے کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آہلیہ کے انتقال کی برد سے پریشان ہے لیکن حضرت عثمان غنی کی پریشانی کا سبب آہلیہ پر انتقال لیں بلکہ وہ تعلق ختم ہونا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار کی بیٹی کی برد سے تھا سسرالی رشتہ حضرت فاروقی آزم نے کہا عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو میں اپنی بیٹی افسرگر نکال تم سے کر دیتا ہے خاموش ہو گئے فرمایا نہیں کرنا ابھی ارادہ نہیں ہے سرکار کی بارلہ میں حاضر ہوئے جا یہ سارا واقعہ بیان کیا آکھر دعالم علیہ السلام نے انشاءت فرمایا عمر خیال لکھو اللہ تعالیٰ جلل جلال تمہاری بیٹی افسرہ کے لیے اس شخص کا انتخاب کرے گا جو عثمان سے افضل ہوگا یعنی تمہاری بیٹی کا نکاح عثمان سے عالی اور افضل شخصی ہوگا پھر اسی مدلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے خود عثمان سے افضل شخص سے نکاح کرنا ہے حضرت عثمان سے عالی ہے اور بات ہی واہ آپ نے یہ لفتی ہے فرمایا عمر خونسلہ کرو حفظہ کے لیے اللہ عثمان سے بہتر شخص دے گا اور عثمان کے لیے حفظہ سے بہتر عورت دے گا پھر یہ کہہ کر سعیدہ حفظہ سے خود نکاح کر لیا اور اپنی صاحب زادی سعیدہ امہ کلزون کا نکاح حضرت سعیدنا عثمان بنیشے کا سعیدہ حفظہ سے حجر ہے اب یہ بات پھر اس کے بعد جس وقت دوسری صاحب زادی بھی انتقال کر گئی دو فضیلتیں دوسری صاحب زادی بھی انتقال کر گئیں تو بات حسد کرنے والے میں یہ بات کہیں پہلی صاحب زادی کا انتقال ہوا دوسری کا نکاح حضور نے کیا تو کسی حسد کرنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا بخ یا رسول اللہ کیا بات ہے واہ 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 یا رسول اللہ اتنی مہربانی کہ عثمان غنی کے ساتھ آپ نے ایک کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اس سے بڑا اور کیا شرق ہوگا پاکہ دعالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا لوکان علیہ اربعون بنتا زبیتو عثمان واحدتا بعد واحد دن حتیٰ لاتبقہ منہن واحدا اگر اللہ تبارک و تعالی ملے چاریس بیٹیاں ادا کرتا اور ایک کے بعد عثمان کی نکاح میں بیاد دیتا نگیہ کے بعد دیگرے جب تک وہ چالیس کی چالیس پوری نہ ہو جائے یعنی عثمان کی اتنا اللہ کی واقعہ میں مقبول ہے پھر اس کے بعد حضرت عثمان منہی کو دیکھا یہ آپ کی چوتھی عظمت ہے اسی حدیث کن حضرت عثمان منہی کو دیکھا اور دیکھ کر اشارت فرمایا عثمان آئینا انتا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا آپ کی حضور اکنم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غریب کے ساتھ مستقبی کی بات کر رہے ہیں فرما رہینا انتا عثمان اس وقت تم کس مقام پر ہوگے پبل با اسی کو کمیں بعدی جب میرے بسال کے بعد تم پر آزمائش آئے گی تم پر محبت مشکت آئے گی قادر حضرت عثمان غریب فرماتے ہیں میں نے ارس کیا مان اس نہ ہوئی حضور اللہ حضور اس زمانے میں جب میرے پر آپ کے بعد مشکلات آن پڑے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے فرما صبرا صبرا یا عثمان حتی تلقانی ورب کو عن طرح دے فرما عثمان صبر کرنا عثمان صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آپ ملو تمہارا مجھ سے آپ ملنا اس حال میں ہوگا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تم سے راضی ہو یہ حضور عثمان غریب کیلئے رضا کا اعلان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تحیبہ میں فرمایا اس بندے کا جنازہ نہیں پڑایا تھا جنازہ پیشنی گیا جان میں درمجی کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دو جنازہ اس کا یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں گوا سارے جنازے آ پڑا آپ کو اعلان ہے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑا فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑا اس کے یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا عثمان سے بغض رکھنے والے کا تو جنازہ ہی جہد ہے سمجھے دیکھنے جان میں درمجی کی روایت سے عثمان سے بغض رکھنے والا حضرت عثمان غنی سے نفرت کرنے والا تو اس کا تو جنازہ ہی جہد نہیں جنازہ ہی جہد نہیں تو پھر ایسا بندہ جہدہ سخت محنوں کا حق داٹھ ہے سمجھے دیکھنے چند ایک باتیں میں نے آپ کے لئے شرف حضرت عثمان غنی کا جو مقام مرتبہ ہے اس کے حوالے سے بطور سبق کر دی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہم کی منقبل سے اسی طرح حصہ آپ فرمائے اور جامع ترمزی ہی کی رہوارے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے فرمائے قیامت کے دن میری عمد کا ایک آدمی اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں میں بھی اتنے بال نہیں ہیں بکریوں کے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے جنت میں لوگوں کو بھیجا جائے گا علماء کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں دل میں دیکھئے گا ہے کہ ہمیں عثمان کی سرکار کی بارتا ہمیں بھی سنی جاتی ہے اللہ کی بارتا ہمیں بھی سنی جاتی ہے بہت بڑے آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نامی نامی کے سرکار ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جن کی حضر قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب عضرت عثمان غنی عضرت سیئلن علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ احمد و اتماعی شفاعت کرنے والے ہیں آخر دعوائی الحمدللہ